رمضان کے روزوں کی قضا سے قبل نفلی روزے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے رمضان کے واجبی روزوں کی قضا سے پہلے نفلی روزے رکھنے کا حکم کیا ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب قضا سے پہلے نفلی روزے رکھنے کے متعلق علماء اکرام کا اختلاف ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قضا سے پہلے نفلی روزے رکھنے صحیح نہیں اور ایسا کرنے والا گناہگار ہے اور اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ نفل فرائض سے قبل ادا نہیں کیے جاتے اور بعض اہل علم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت کم نہ ہو تو یہ جائز ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک وقت وسیع ہے تو نفلی کام جائز ہیں جیسا کہ نماز سے قبل اگر کوئی نفل پڑھ لے مثلا زہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور سایہ ایک مثل ہو تو ختم ہو جاتا ہے یہ جائز ہے کہ زہر کو آخر وقت تک مؤخر کیا جائے اور اس مدت کے دوران یہ بھی جائز ہے کہ نفل پڑھے جائیں کیونکہ وقت میں وہ ساتھ ہے یہ قول جمہور فقہہ کا قول ہے اور فضیلت الشیخ محمد بن عسیمین رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور یہ قول ہی اظہر اور صحت کے زیادہ قریب ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس میں قیاس واضح ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو مریض ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرنی چاہیے صورت البقرہ آیت نمبر وان ایٹ فائیو یعنی اس کے ذمہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسے تسلسل کے ساتھ مقید نہیں کیا اگر مقید کر دیا جاتا تو پھر فوری طور پر لازم ہوتے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس معاملہ میں وہ ساتھ ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 2 3 4 2 9 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ